کیوں ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ اس طرح کے دعوے کرتے چلے جانا پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے جی مہنگائی کا مقابلہ کروں گا بدودار ہمیں اس کے کپڑے نہیں چاہیے اچھا زرطہ صاحبہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ حکومت شاید ایک ڈیڑھ ماہ میں رخصت ہو جائے گی لیکن اگر شہباز حکومت کو دیکھا جائے اور اتحادی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے تو پھر حکومت رخصت کیسے ہو جائے گی یہ لوگ تو ان کی باڈی لانگویج سے ان کے انداز سے یہی لگتا ہے کہ شاید مدت پوری کرنے کے زد پر قائم ہے یہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ پرائی منسٹر عمران خان کے بوس میں اور پرائی منسٹر عمران خان کو برباد کرنے کے چکروں میں انہوں نے پاکستان کی برباد کر دی ہے یہ اب دو سپر پاورز کی پیچھ میں خز گئے ہیں اور جو انڈو اسرائیل امریکن پرو پالیسی ہے وہ اس وقت پاکستان میں ریجیم چینچ میں وہ اس کے سرغنہ اور اس کے جو پاکستان کے اندر جو بھی ان کے مرجاہر اور مرساد ہیں وہ اس وقت پاکستان کو دفاع کرنے پر دلے ہوگی کیونکہ دیکھیں پرائی منسٹر عمران خان کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے پرائی منسٹر عمران خان تو ایک ڈائری اٹھا کے پرائی منسٹر آفیس سے گیا تھا ایک اور سکر لاکھ ووٹ تھا اور اب جب واپس آیا ہے تو تباہ ہونے کے بجائے بائیس پورڈ عوام کی طاقت سے آنکھ ہو گیا ہے ہمارا جو ووٹ بینکے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور جو پاکستان میں وہ جو الیکٹرال کالیج جاتا تھا جو نیوٹرل رہتا تھا یا جو کام نہیں کرنا چاہتا تھا یا جو ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا اور کہتا تھے کہ ووٹ والے دن نہیں نکلنا اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ جو مائے بہنیں بیٹھی ہیں بگمات ہیں بزرگ ہیں اور ریٹائرڈ فوجی آفیس آ رہے ہیں وہ لوگ بھی آپ پاکستان کی خاطر پرائی منسٹر مران خان کے ساتھ پڑھے ہو گئے تو پرائی منسٹر مران خان کو تو تباہ کرنے کے بجائے پرائی منسٹر مران خان کو اور زیادہ جیدار بہادر اور پاپولر لیڈر انہوں نے بنا کے رکھیا ہے لیکن جو انفیجنٹ پارٹ ہیں چاہے آپ بجٹ کو دیکھ لیں چاہے آپ ان کی حرکتیں دیکھ لیں جس طریقے سے یہ لوگ دباتے ہیں آواز کو کبھی آپ کے بول چلن کو دیکھ لیں کبھی ای آر وائی کو دیکھ لیں کبھی آنکرز کو دیکھ لیں کبھی سوشل میڈیا کیپٹیوز کو دیکھ لیں کبھی آنکر پرسن کو دیکھ لیں یا پھر آپ پلٹیکل رہنمار اسپیشٹی خواتین اور بچے دیکھ لیں جو بربریت ظلم دشتگردی پرچے ایف آئی آر انہوں نے کیا ایف آئی آر چار میں آج اپنی جو ہے زمانت کروا کے آئی ہوں ڈسٹرک ورڈ سے اسلام آ سے چار ایف آئی آر میرے اوپر کروای ہیں یعنی کہ نہتے عوام نہتے لوگ جو اپنی ایک پلٹیکل ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں ریجیم چینج کے خلاف اس کے اوپر بھی انہوں نے شیلنگ کی انہوں نے بربریت کی تو اگر ان کا بجٹ دیکھ لیں میں تو سمجھتی فیضا جو ان کی باڈی لینگویج آپ نے کبھی شہباز شریف صاحب کو دیکھا ہے دیکھیں آپ خود اندازہ لگا ہے کہ پاکستان میں پہلے دفعہ ہو رہا ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ ہمارے سٹرٹیجک اور بزنس اور جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی حمالیہ سے جی اونچی ہماری دوستی چائلے کے ساتھ ہے انہوں نے شہباز شریف کو بلانے سے بلکہ دورے سے انکار کر دیا آگے سے پھر چیف کو اور باقی آرڈی فورسز کے پورے ڈیلیگیشن کو معا کے جانا پڑا پاکستان کی مدد مانگنے کے لئے لیکن جو میں گئے رہی ہوں کہ پاکستان کو عمران خان کو دیوار سے لگانے کا چکرہ میں انفرشنیٹلیٹلی یہ دو سپر پاورس کے بیج میں پس گئے ہیں ان کی پولیٹیکل میموری اور ان کی ہسٹوریکل میموری اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ ان کے فیصل ذاتی مفاد کی خاطر ہو نیاب کی کیسے ختم کرنے کے لئے ہو منی لانڈرے کی کیسے ختم کرنے کے لئے ہو باپ کو وزیراعظم بنا دو اور ایک بردی چور کو وزیراعظم بنا دو ان کی فیصلی ایسے نہیں ہوتے وہ اپنی سو سو سال کی اپنی سٹریجک پوزیشن اور اپنی دوستی کو دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو انہوں نے بہت جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ انہوں نے بہت مشکل میں ڈا دی ہے آئی ایم ایف بی آب ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا کوئی بھی جو حکومت ہے یا کوئی بھی جو ملک ہے وہ اس وقت اس امپورٹڈ کرائی منسٹر اور اس کی کابینہ جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے انفرچنٹلی پاکستان کی آب آن میں دیکھ لی ہے کہ جو سو سالہ تین سال میں پرائی منسٹر امران خان نے زبردست فیصلے کیے تھے جس طرح سے انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کو ختم کیا تھا جس طرح سے سٹاک ایکسچینج کام کر رہی تھی جس طرح سے بجلے میں سبسیڈی دی پیٹرول کو جو ہے وہ انہوں نے کابو کیا ہوا تھا بلکہ ماں پہ بھی سبسیڈی دے رہے تھے وہ آپ کے سامنے کے جو ڈالر ہے وہ دو سو پیسے اوپر چلا گیا ہے سٹاک ایکسچینج ہے وہ بلکل کریش کر گئی ہے آٹک کی بوری جو آٹ سو بیس روپے کی کیجی ملتے کی ہمارے دور اٹھارہ سو پیچے دی گئی ہے چار لوگا جو گئی ہے وہ چھ سو روپے کے اوپر چلا گیا ہے چینی انتہائی مہنگی ہوگی پیٹرول کو خدا کا غضب کے ایک ہفتے کے ادر ساٹھ روپے جو ہے انہوں نے اس کو مہنگا کر دیا تو آمکہ ان کو بددوائیاں اور گالیاں لے رہی ہیں میرا تو نہیں خیال لکھتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ دیر چلنے والے ان کی باڈی لینگویج تو مجھے یہ بہت گھبرائے ہوگا میرا کہلہ ہے کہ جتنی انسلٹ شہباز شریف کی دنیا اللہ معافی دے آپ کو سوچے کہ ٹرکی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ایک پوجی کو دیکھو اس کو سلام کرنا شروع ہو گئے جہاں بھوٹ دیکھتے ہیں سلام کرنا پالش کرنا شروع کرنے تو اپنا آپ کو امپائرس کیا ہے پاکستان کیا سے پرائی منسٹر سعودی عرب گئے ہیں اور سعودی عرب نے بھی ان کو کشکول کے در دعائیں دیئیں مدد تو ان کو ان کو ان کو ہی کیا نہیں اپرا نے بجلی کی جو قیمت اس میں تقریباً چار اوپے فیو یونٹ اضافے کی منظوری دی ہے اور دوسری طرف وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے ایک مہینے میں آٹھا چینی گھی سستہ کر دی ہے کہہ رہی تھی جی وزیر اعظم کے سستہ آٹھا سکیم اس کے بعد ملک کے اندر سستہ گھی سکیم شروع ہو چکی ہے کیوں ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ اس طرح کے دعوے کرتے چلے جانا دیکھیں جو مریم اورنگزیب ہے اس کا طبقہ کارسر پہ جو مریم نانی ہے جو ایک قومی مجرمہ ہے جو اس وقت بیل کی اوپر ہے والد کی مرداری کے لیے اور والد جو ہے والد بھی تلوکٹڈ کریمینل ہے وہ لندن بھگوڑا بن گئے بیٹھا بائنے میں وہ ڈکریکٹو پرائم منسٹر ہے یا شہباز شریف ہے دو دو پرائم منسٹر دو دو وزیر خزانہ ہیں وہ ایک کینڈی بیچنے والا مفتر اسمائل ہے جو ہنسی مذاق کر کے اتنا سیریس پورٹفولی ہے ان کے پاس عوام کا پرٹیکس کا بوجھ لگا کر اور عوام کا ہی وہ کہہ کے لگا کر مذاق اڑاتا ہے یہ بھی بہت ہی انبارسنگ پوزیشن ہے جو ان کے فورن منسٹر ہے وہ تو خیر سے پچیس مہی سے گھومیں ان کا تو پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے چاہیے وہ سٹیٹ منسٹر چاہیے وہ فیڈرل منسٹر ہیں دونوں پاکستان سے غائب ہیں اللہ بلا ہو عالم کہ وہ کون سے پاکستان کی فورن پالسی کے اوپر جو ہے وہ پیتالیس دن میں کام کریں اسی طریقے سے ادھر عصاق دان پیٹا ہوئے ہیں وہ اپنا آپ کو جو فائننس منسٹر سمجھتا ہے تو مریم مورنگ زیب کا جو کام ہے وہ تو میرے خانمی شیئر جس پر گوٹن اس کی تو میموری بہت شاہد ہو گئی ہے کہ اس کا کام شاید حکومت کی طرقہ مانی ناو انفرمیشن منسٹر تھی وہ تو پانچ پانچ چھے گھنٹے پاکستان کے ٹیکس پیر کے پیسے کے اوپر انجوائے کر کے پاکستان کی جھنڈہ لگا کے اس منسٹر لگا کے پانچ پانچ گھنٹے جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ اسیسٹنٹ اور اس کا پرس اٹھا کے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کو کیا پتا کہ پاکستان کی منگائی کا ہے اس کو کیا پتا کہ پاکستان کے لوگوں کو دعائیں کہ بجائے ان کو جو ہے وہ بدعائیں جارے خودکشیاں جو ہے وہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو گئے اس کو کیا پتا کہ اس نے تو پہلی کہا تھا کہ جی اس وزیراعظم جو ہے جو بس گھنٹے نین نہیں آتے امام کا دکھ دیکھے تو یہ تو بہت بری بیماری اس میں تو شیخ مارنے والی تو کوئی بات نہیں چاہیے کہ اس بیمار امپورٹڈ وزیراعظم جو ہے ٹرائے منسٹر اس کا علاج کروائے زہنی مریض پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے جی منگائی کا مقابلہ کروں گا بدودار ہمیں اس کے کپڑے نہیں چاہیے لیکن یہ ظلم ہے کہ پاکستان کے پیسوں پر ایک ایک مہینے کے اندر پچاس پچاس منسٹر جو ہیں ببائر ملکوں کی سیر کریں اور واپسک ان کو صرف دعائیں ملیں پروٹو بولگو ان کو کوئی نہیں ملیں پیسہ بھی ایک نہ ملیں پاکستان کے پیسوں کے اوپر ایش کریں اور واپسی پیکی جی اور مہنگائی کا مقابلہ کریں ساتھ ساتھ پروڑ کے ان کے سویمنگ پول بن رہے ہیں کیا پاپس ہوگئے قومی مجرمہ کو جو ہے ویڈیرہ منسٹری نے ملکہ سب سے ہائی پورٹفولیو کا پروٹوکال دیا ہوگا ہے ان کو کیا پتہ کہ مہنگائی کیا ہوتی یہ تو اپنے نیپ کے کس سے ختم کرنے آئے تھے انہوں نے ختم کر دی ہیں وہ فائے کو ختم کرنے آئے تھے وہ انہوں نے کر دی ہے وہ پاکستانی اوورسیس پاکستانی کا ووٹ ختم کرنے آئے تھے وہ انہوں نے کر دی ہے ایکانومی کا انہوں نے بیڑا غر کرنے آتا ہوا تو انہوں نے کر دی ہے تو جو وہ کام کرنے آئے تھے پاکستان کی دشمنی کے ساتھ تو ذاتی مفات کی خاطرہ ہیں تو مریم فرحزید جو کافی باقاعدہ غصے میں ہی رہتی ہے مریم نواز کا وہ دن میں ان سے کچھ ریپورڈر نے سوال کیا ہے کہ قومی خزانے کو پرمینسٹر بن کے یہ پانچ پاں چھے چھے گھنٹے بی بی آقصد کیوں یہ ڈیوٹی دے رہے ہو دیں یہ اپنا قومی فریضہ کیوں نہیں انجاز لیتی اپنا کام کیوں نہیں کر دیں اگر غلطی سے ہاتھ ساتھی طور پر آپ وزیریں انفرمیشن منسٹر آپ بنی گئی ہے تو کوئی دھنکے بات کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے